اسلام مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ کراتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا اپنی ساری امیدیں اپنی ساری توقعات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ و بستہ کرنا کشکولِ طلب جب بھی پھیلانا اپنے رب کریم کے حضور پھیلانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اگر مانگنا ہو تو نمک بھی اپنے رب سے ہی مانگنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے سوسائیٹی کے اندر گداغری مانگنا ہر چونک میں ہر اشارے پہ ہر بازار میں ہر مارکیٹ میں لوگوں کا ہاتھ پھیلا کے سوال کرنا مسلم سوسائیٹی کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات باقی سارے معاشروں سے زیادہ مایوب اس لیے کہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا تھا تو اس کا رزق لکھ دیا تھا ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر ہر چلنے والے کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمین انسان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی محنت کرتا تھوڑی سی کوشش کرتا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکلتا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو رب تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ گڑ گڑا کے اپنی خودداری کا سودا کر کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے گدا گری کا وہ جو محول آج ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے ہمارے دین نے اسے سخت ناپسند کیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہم سے وعدے لیے کہ تم کسی کے آگے سوال نہیں کرو گے تو فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور میرا درہ بھی ہاتھ سے گر جائے تو میں کسی سے نہیں کہتا اٹھا دو کیونکہ حضور نے وعدے لیے تھے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا میں خود گھوڑے سے اتر کر وہ اٹھا لیتا ہوں حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی پیدائش قابے میں ہوئی ان سے حضور نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضرت سیدنا صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضرت ابو زرگ فاری سے کہا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوددار رہے نبی پاک کی امت لیکن آج کسی چوک میں چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کسی جگہ پہ خواتین کھڑی ہیں وہ کشکولے طلب دراز کیے ہوئے کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار لوگ اپنے زخم دکھا کے مانگ رہے ہیں کسی جگہ چھوٹے بچوں کو آگے کر کے مانگا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جہاں فقط اللہ سے مانگنا چاہیے تھے وہاں بھی لوگ نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اس طرح کا محول اگر معاشروں میں بنے گا تو پھر وہ قومیں کیا خوددار ہوں گی یا قوموں کی قومیں بھکاری بن جائیں گے پھر آنے والی نسلیں کیا کردار معاشرے کے اندر دے سکیں گی اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے محنت کی عادت بنائی جائے اور جب ہمارے سامنے آداد و شمار آتے ہیں جب تحقیق کی جاتی ہے جب ریسرچ کیا جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ نہیں ہیں جو مجبوری کے طاعت مانگ رہے ہیں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو تن آسانی کی وجہ سے مانگتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو محنت کے لئے آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ ہیں جن لوگوں نے فقط پیشہ بنا لیا جو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانا شاید ہمارے لئے آسان ہے ان لوگوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ماحول بنا کے مانگنا شروع کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں لمبی لسٹیں لمبی کتاریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ارادہ تو کر لوگوں سے بے نیاز ہونے کا پروگرام تو بنا کہ میں نے اللہ کے بندوں سے نہیں لینا میں نے لوگوں سے سیٹھو نوابوں سے نہیں مانگنا تو پروگرام تو بنا تو لوگوں سے بے نیاز ہونے کا ارادہ کر اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا رب تیری مدد کرے گا لیکن اگر تیرا ارادہ ہی ہو گیا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خیرات بانٹتے تو وہ جب بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لینے والا لے رہا ہوتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارا اگلے سال بھی خیال رکھئے گا خواتین یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس سال ہمیں زکاة دی ہے تو آئندہ سال بھی ذرا خیال رکھنا وہ خدا کے بندے تیرے اگلے سال تک مانگنے کا ارادہ ہے تو رب کریم کے حضور یہ سوال کر کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اور تجھے نوازے اور اگلے سال تو خود دینا شروع کر دے مستقل بنیادوں پہ یہ ارادہ کیا ہے کہ مانگنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے قیامت کے دن اس تن آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراش پڑی ہوگی اس کے چہرے پر دھبے لگے ہوں گے یہ بغیر طلب کے مانگتا تھا نشانات ہوں گے چہروں پر دنیا میں چہرے پہ نشان پڑے تو انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے اگر نشان چہرے پہ قیامت کے دن پڑے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر سبب کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا بغیر وجہ کے لوگوں سے مانگا فرمایا یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا بلا وجہ مانگنا اور پھر اس طرح کا محول بنا لینا کہ بس میں اتنے پیسے اور ایک تو یہ لوگ مانگتے ہیں اور ایک اور لوگ ہیں ایک تو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو گزارا ہی لوگوں کے پیسوں پر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آج فلان آدمی سے توفہ وصول کرلوں فلان آدمی سے فلان چیز لے لوں فلان کا پیسہ فلان جگہ استعمال کرلوں وہ بھی ایک محول ہے کہ دوسروں کی جیموں پر نظر رکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا عزت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے فرمایا لالچ نہ کرنا رسوا کر دیا جائے کنات کریں اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں اور خودداری کا مظاہرہ کریں اور زندگی بھر ہاتھ پھیلانے سے بچیں ایک تو یہ کہ آپ اگر ہمارے جاننے والوں میں سے ہماری پہچان والوں سے کوئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو کوشش کریں ان کی گداغری ختم کر کے انہیں کام کی عادت پر لگایا جائے اور اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی بلا وجہ ہاتھ پھیلانا رہا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں ان کو تنبیح کریں ان کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے طریقہ کار اختیار کریں اور میری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ آپ خود تلاش کریں آپ اپنے سورسز کے ساتھ پتا کریں کہ کون کون لوگ بھکاری ہیں جو پیشہوار ہیں آپ ان کو وہاں سے لے کے مناسب مزدوری پہ لگائیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں وہ تعلیم حاصل کریں کچھ اچھے پیشے وہ حاصل کر سکیں اور اگر کوئی واقعی لوگ ضرورت مند ہیں واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حاجت ہے تو ان کے لیے پھر آپ بندوبست کریں ان لوگوں کا آپ سہارا بنیں قوم بھی اپنے تئی ان کی مدد کریں حکومت بھی ان کے لیے اسباب پیدا کریں لیکن ایک قومی سطح پر پلان بنا کے ان لوگوں کو گدا گری سے ہٹایا جائے ہر اشارے پر جب یہ لوگ کھڑے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ ملی طور پر اور قومی طور پر ہمارے لیے سبقی کا باعث ہے یہ وہ والی ہماری توہین ہے جو عالمی سطح پر مسلمان اور اہل پاکستان محسوس کریں گے اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کوشش کی جائے آگے بڑھا جائے یہ کتنا مشکل کام نہیں ہے اگر تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالی مدد کرے گا